جس وقت میں ویپنز کی ضرورت تھی جس وقت میں ان اٹومک انرجیز کی ضرورت تھی کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جس وقت میں ایٹم بام بنایا وہ آپ کی سوچیں اتفاق کر کے دوسری کنارے لگا وہ کہہ دوسری کنارے لگاتا تھا ایران بھی ہے نا مارے ساتھ وہ کیا کیا انہوں نے لانسٹ رائم آمار ساتھ وہ انڈیا سے بہتر کیا انہوں نے انہوں نے تو اٹیک کیا ہم نے تو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے ہمیں کشمیر کے نغمے سنا سنا کے ایسے ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا تھا اب ڈیجیٹل تو ہو رہا ہے اب بچوں کو پتہ ہے ہمیں جو سکھایا گیا نا کہ بچپن سے لے کے اب تک انڈیا ہمارا دشمن ہے میں نہیں سمجھتا انڈیا ہمارا دشمن ہے اور میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں آپ کی سوچ کی یہ میری ایک ایبزرویشن ہے چیک کرتے ہیں میں ٹھیک ہوں یا نہیں آپ کا کہیں نہ کہیں انڈیا فارن ویزٹ ہوا ہے ہمارے لوگ جو یہاں سے باہر جاتے ہیں جو میں نے ڈیفرنس دیکھا جو آپ نے کہا کیرلا سٹیٹ کا ہے انڈیا سٹیٹ کا ہے یا دوسری کنٹریز میں ہمارے بیسکلی جو یہاں پہ لوگ ہیں جب بھی باہر جاتے ہیں نا ان کی منٹری دور پہ ہی وہ مزدوری مزدوری کا سوچ سے ہے یہ چیز ہے وہ کبھی بھی وہاں پہ جا کے دی دی ان کا اندازم حاضر آپ کی باتی ہے ایک ہمارے دوستے محمود بھائی محمود بھائی اور ایک ہمارے داس بھائی تھے ہم ان کے ساتھ ٹکٹ بھی کھیلتے تھے اب بھی دوست ہیں اکھے کھانا بھی اگر آج پاکستانیوں کو بولا جائے بھائی آپ کو اجازت ہے پاکستان چھوڑ دو انڈیا کے لیے صرف اجازت ہے آتا پاکستان انڈیا چلا جائے گا انڈیا چل جائیں گے لیکن غدر مووی میں یہ ڈائلک بولا گیا تھا سنی دیول کی طرف سے نہیں تو تب پاکستان میں یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو جی اس نے کیا بات کر دی ہے بولا ایک انڈیا کو ملا رہا ہے سار بارڈر پہ گھڑا ہوں ایک بچی دو بچی ایک ماں جا رہی ہے چھوٹ کر دوں اگرہ کون ہے بھائی تو انڈیا میں ہی نہیں نہیں کیوں نہیں وہ پاکستانی ہی آ رہا ہے ہماری دور میں جوٹے بچے ہیں دو ایک ماں ہیں وہ کہہ رہی نہیں دس کالے کیا دس نے کہا نہیں مارنا بھائی ان کو چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ نا پورے پاکستان سے سوال ہے جو آؤٹ آف کنٹی میں رہتے ہیں یا جنہوں نے انڈیا سے ٹریڈ کیا ہے کسی ایک انڈیا نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے یہیں دوستو یہ تو نارمل سی بات ہے کہ ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ بھالت ہمارا دشمن ہے کیونکہ ان کو بچپن سے یہی پڑھایا گیا ہے یہی ان کے دماغ میں ڈالا گیا ہے لیکن جو لوگ باہر ملک وزٹ کر لیتے ہیں یا پھر پڑے لکھے لوگ ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت ان کا دشمن نہیں ہے وہ خود اپنے دشمن ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھئے سویب چودری جب انٹریویو لے رہے تھے تو ایک پاکستانی کہہ رہا تھا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے لیکن وہی پر کھڑے ایک بندے نے ان کی دھوتی اتار دی آپ اس ویڈیو کوئن تک شروع دیکھئے گا جیسے انڈیا کی گروت ہے نا اٹامک میں یا ایڈیوکیشن میں اس سے ہم تقریباً ففٹی ایڈز پیچھے ہیں میرے خیال سے پچاس سال پیچھے ہیں پچاس سال جو ہے نا ہم پیچھے ہیں میرے خیال سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو رہے گروت لی جو ہے نا ایڈیوکیشن پر زیادہ انویسٹ کریں اور انہوں نے ورک کی ہے اور دیکھیں ہمیں جو سکھایا گیا نا کہ بچپن سے لے کے اب تک انڈیا ہمارا دشمن ہے میں نہیں سمجھتا انڈیا ہمارا دشمن ہے اور میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں آپ کی سوچ کی یہ میری ایک ایڈیوکیشن ہے چیک کرتے ہیں میں ٹھیک ہوں یا نہیں آپ کا کہیں نہ کہیں فارن ویزٹ ہوا ہے کسی دوسرے کنٹری میں ادھر آپ انڈینز کے ساتھ رہے ہو گئی یہی ریزن ہے میں یہ چیز جان چکا ہوں دشمن نہیں ہے ہاں دشمن کیسے ہیں ہم ہم میرے خیال سے وہ ہم لوگوں سے نا بیو ان کا اچھا ہے سوچ کی اگر بات کریں سوچ کی ایک آسی اچھی ہے اور دوسرا وہ بہت زیادہ جگڑالو نہیں ہے چیک ہو گیا ہم ذرا جذباتی سے ہیں حجیب میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت جہاں پہ کر دوں چیک ہے ریکھیں ہر دور کے اندر جو آپ کی جو دشمنی کے لیولز ہیں وہ اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پیچھے ٹرنیور گزرے ہیں اس میں جو دشمنی تھی وہ اپنے لیول پہ تھی ٹھیک ہے ابھی جو ہم کہتے ہیں انڈینز بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اب اس سٹیج پہ ہم آ چکے ہیں جس میں وہ دشمن ہمارے ضرور ہیں لیکن اس کی نیچر چینج ہو چکی ہے ٹھیک ہے پہلے ویپنز کی جنگ میں ہمیں نظر آتا تھا دشمنی ہے لیکن ابھی جو دشمنی کی آگ ہمارے لیے جلا رہے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کیا مجھے نہیں پتا مجھے بتائیں انڈیا والے کیا دشمنی کی آگ ابھی آپ کی بات میں آ رہی ہے کہ ایک ہمارے لیے چینجز شپمنٹ آ رہی ہے تو اس کے اندر انہیں ٹانگڑ آئی ہے تو اس میں آپ کو کیا شعور ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے بھائی نے بولا ہے کہ بھائی آج بھی وہ دشمنی کی آگ ہمارے لیے لگا رہے ہیں میں کہیں نہ کہیں سیسے ڈیس اگری کرتا ہوں خاص طور پر عام جو ان کی پبلک ہے میں نہیں سمجھتا کیونکہ میں نے بھی دبائی کا وزٹ کیا یو ای کے ایک دو سٹیٹ کا وزٹ کیا وہاں پہ جتنے بھی انڈین سے ملے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے جائے دیویلپمنٹ کی طرف جائے مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہمارا مان لیتے ہیں ہمارا دوست کو ہونا ہے آپ بتا دیں نہیں یہ آپ بتائیں آپ بتا دیں جو وقت آ چکا ہوئے اس وقت میں آپ کا دوست وہی ہے چائنا تو نہیں کہنے لگے اس کے ساتھ آپ کے بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بینیفیٹس کے لیول جب تک آپ ایک لیول پر نہیں نہیں وہ بات سنے کیا بولے میں نے کہا انڈیا کے ساتھ بینیفیٹس بنا لے ادھر ہم یہ سوچ لیاتے ہیں نہیں جی وہ تو ہندو ہیں ایران بھی ہے نا مارے ساتھ وہ کیا کیا انہوں نے لازٹ آئیم ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گیا وہ انڈیا سے بہتر کیا انہوں نے انہوں نے تو اٹیک کی ہم نے تو اپنے بچوں کو اب یہ سکھایا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے ہمیں کشمیر کے نغمے سنا سنا کے نا ایسے ہمارا مانسیٹ بنا دیا تھا اب ڈیجیٹل تو ہو رہا ہے اب بچوں کو پتہ ہے نئی نسل کو ہم نے گھٹروں نالیوں پہ اور ایک ہمارے داس بھائی تھے ہم ان کے ساتھ ٹکٹ بھی کھیلتے تھے اب بھی دوست ہیں اٹھے کھانا بھی بلکل کھانا اکٹھے میرے خیال سے فیلی نہیں ہوتا تھا یار یہ انڈیا نام پاکستانی ہیں اور ایک سری لنکل تھے انڈیا میں ان کی گروہتی پیدا ہوئے تھے یا کی سری لنکل تھے آج بھی جہاں وہ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں میں اس چیز کو حلفاں کہتا ہوں کہ میں جتنے انڈیا سے ملا ہوں جتنے بنگلہ دیش کے لوگوں سے ملا ہوں جتنے نپال کے لوگوں سے ملا ہوں انہوں نے یہی بولا کہ بھائی ہم نفرتوں سے تنگ آ جکے ہیں بنگلہ دیشیوں کی تھوڑی سی کمیسٹری ہو رہا ہے جو بنگلہ دیشی ہیں وہ بیسیکلی جو ہے انڈیا سے مختلف ہے جذباتی اچھا وہ بھی جذباتی ہے وہ بھی ہماری جذباتی ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا ایک ان کا نا وہ بہت مہنتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی آپ ان کی بات سیگری کریں گے انہوں نے بولا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا چھوڑ دیا کہ انڈیا دشمن ہے اپنے بچوں کو یہ سکھانا انڈیا دوست ہے آپ نے یہی بولا ہے یہ بات اچھی ہے ہمیں سکھانا چاہیے یہ چیز ہمیں سکول کاللیج یونیورسٹی میں بتانی چاہیے یہ چیز ہمیں میڈیا میں بتانی چاہیے آج پاکستان میں یہ سچویشن ہے کہ انڈیا کا کوئی نام لے لے گیا نا تو یہ کہیں کہ یہ انڈیا کا نام لے رہا ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ لگ رہا ہے انڈیا کی طریف کر رہا ہے یہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑ پڑ ہے میں یہاں پر ایک چیز کمپلیٹ کروں گا آپ نے یہ جو پریزنٹیشن کیا ہے نا یہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی پریزنٹیشن کیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں کی بیورکریسی وہاں کے جو گورنمنٹ لیول کے آپ کے دپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن آپ ان کو بھی پہلے پوائنٹ آٹ کریں نا ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں کوئی ایکزیمپل دیں ایکزیمپل دیکھیں نا کہ آپ کے ابھی راوی کے اندر جو پانی یہ دپارٹمنٹس ہیں جو یہ تو وہ دپارٹمنٹ ڈیل کر رہے ہیں نا ٹھیک ہو گیا وہ پانی روک دیا انہوں نے اچھا عام بندے کا عام بندے کا کیا رول ہے اس میں عام بندہ تو دیکھو ہر ملک کا جو بندہ ہے ہاں وہ میند کرنے کے لیے یہ بھی گئے میند کرنے کے لیے وہ بھی گئے ٹھیک ہے ان کو انہوں نے بزنس ایکچینز کر لیا انہوں نے کر لیا ریلیشن اچھے ہوئے دونوں کے آپ جا رہے ہیں ٹرپ کرنے جا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ویلاغ سائیے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنی سوچ کو چینز کیا ہے ایکچینز کر رہے ہیں لیکن دیکھیں جو تو وہی سوچ ہم یہاں پہ لانا چاہتے ہیں نا میں اگری کرتا ہوں کہ میں چینز کر لی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہمارا کوئی پرائیم منیسٹر ہمارا کوئی وزیر وہ اگر ان کے بارے میں اچھی پوزیٹیو سوچ نہیں رکھتا تو دین آپ پرزنٹیشن اچھی نہیں ہو سکتی یہ میں اس چیز اگری کرتا اب اس ٹھیک جو جو انڈیا کی ویروکریسی ہیں گورنمنٹ لیول پہ ریلیشن میک اپ نہیں اچھا کر رہی تو آپ کیسے اس کو ریلیشنشپ میں لے رہے ہیں آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان انہوں نے جو بات کی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی کو اور میں بھی ایک مثال دوں گا ایک فوجی ہے وہ نا ایک کال کر رہا ہے پرنک کال ہے وہ نا ایک انڈیا کو ملا رہا ہے بارڈر پہ گھڑا ہوں ایک بچی دو بچی ایک ماں جا رہی ہے چھوٹ کر دوں کون ہے بھائی تو انڈیا میں ہی نہیں نہیں کیوں نہیں وہ پاکستانی آ رہا ہے ہماری دور میں جوٹے بچے ہیں دو ایک ماں ہیں وہ کہہ رہی نہیں نہیں دس کالے کیا دس نے کہا نہیں مارنا بھائی ان کو جوٹے بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے سمپل سی بات ہے جو ڈپلو بیٹک تلوق آتا ہے ان کے ذاتی طور پر بڑے اچھے ہیں نوازشنیف کے گھر موڈی آیا ہے موڈی آیا ہے ان کے ذاتی تلوقات بہت اچھے ہیں اگر ہمیں یہ نہ سکھایا جاتا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے تو فوج کہاں سے بنتی ہے اسلاح کہاں سے جاتا اتنا زیادہ پاکستان زندہ باد کا نارا کہاں سے جنرے گھتا نہیں نہیں پاکستان زندہ باد کا نارا تو ہمیں آج بھی لگانا چاہیے ہاں لیکن یہ نہیں لگانا ہے یہ سنیریو بھی چینج ہوئے نا میں اسے خلاف کرتا ہوں جس وقت میں جس وقت میں ویپنز کی ضرورت تھی جس وقت میں ان اٹومک انرجیز کی ضرورت تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جس وقت میں یہ ایٹم بام بنایا وہ آپ کی سوچیں اتفاق کر کے دوستے کی نارے لگا وہ کہہ دوستے کی نارے لگاتا تھا جس وقت میں ان چیزوں کی ضرورت تھی انہوں نے وہ سب کام کی ہے آج یقیناً اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہم آنگی قیتہ کرنی چاہیے اپنے ریلیشنشپ کو ایکسینجز کرنا چاہیے ٹکنالوجی کی ایکسینجز لیکن دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں وہ آپ سے ایکسینجز کہاں پہ کر رہے ہیں ٹکنالوجی آپ نے راوی کی بات کی پانی روک دیا اب آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں سر آپ نے انیس سو ساٹھ میں انڈس وارٹر ٹریٹی ہوئی تھی جس میں یہ مادہ ہوا تھا کہ راوی کا پانی انڈیا کے ملک ہوئے کہ وہ اس کے استعمال میں ہوگا اس کا کنٹرول ہوگا اگر وہ اتنی دیر تک دیتے رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے دیتے رہے ہیں ہم نے اتنی دیر سر سوال تو پھر یہ بنتا ہے ہم نے ڈیم کیوں نہیں بنائے ڈیم بنا لیتے آج ہمیں ایشو نہ آتا اگر انڈیا پانی چھوڑتا ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں انڈیا نے پانی چھوڑتیاں ظلم کر دیا میں ایک بات کروں گا دوستی آج کل کا میار ہے ایکویلٹی دیکھیں ہم کمزور ملک ہیں آج انڈیا سے اوپر آئیں ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ لاجیکل بات انڈیا کو ورلڈ آرگنیزیشن میں ایک ان کا مقام ہے جی ٹونٹی کے میمبر ہے جی ٹونٹی کے میمبر ہے آپ کا پہ کھڑے ہیں انڈیا کا صور ہے لیکن نوازشری صاحب نے بولا ہے نہیں لیکن نوازشری صاحب نے بولا ہے نہیں لیکن نوازشری صاحب نے بولا ہے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھے اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کے پڑے لکھے لوگوں کی بھی سوچ کیا ہے جو لوگ ابھی تک لوگوں سے جڑ نہیں پائے ہیں یا پھر جن لوگوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہے انہوں نے صرف پاکستان میں ملہ مولویوں کا ہی آئینہ دیکھا ہوا ہے ملہ مولویوں نے ان کو جو پڑایا وہی چیز وہ بکتے ہیں وہی چیز ان کے دماغوں میں چہنوں میں چلی جاتی ہے اور اپنے آنے والی جنریشن کو بھی وہی چیز وہ پھلاتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو جاوب کے چلتے ہیں ہندوستانیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو جرور سمجھ آتا ہے کہ ہندوستان ان کا دشمن بلکل نہیں ہے ہندوستان تو ہمیشہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان کے ملہ مولوی اور جہادی کٹرپنتی سوچ نے ہی پاکستان کو اس دہانے پر لاخر کھڑا کر دیا کہ آج ان کو کوئی ایک کٹورہ راشن دینے کو تیار نہیں ہے دردر بھٹ کر رہا ہے اور وہیں ایک بلین دو بلین ڈالر کے لیے منتیں کر رہا ہے آپ دیکھئے بھارت میں بلین ڈالر کی ایپ ڈی آئی آ رہی ہے پچھلے تین مہینوں کا اگڑا آپ نے اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو دیکھے گا کہ 30 بلین ڈالر کا انویسمنٹ ہوا ہے اور ایپ ڈی آئی 1 ٹریلین سے زیادہ پہنچ چکا ہے دوستو یہ ہے بھارت کا جلوہ جب آپ اپنے آپ پر فوکس کرتے ہیں کسی دوسرے کو چھوڑ کر تو دیفنٹی آپ گروہ کرتے ہیں کسی دوسرے کی برائی کرنا اس کی ٹانگ کھینچنا یا پھر اس کے لیے کچھ گلت سوچنا تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے دوستو ہوا یہی ہے پاکستان میں لگاتار اسی طرح کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے دکھے ہیں آپ کو جرور آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ ہمیشہ سے بھارت کو دشمن سمجھتے آئے ہیں یہ ان کی گلتی نہیں ہے جو ان کو پڑھایا گیا ہے جو ان کو سمجھایا گیا ہے بچپن سے جو گھٹی مینسٹری میڈیا نے پلائی ہے وہی چیزیں سمجھ آتی ہیں پہلے تو انٹرٹینمنٹ کا سادن سرپ ٹی وی تھا یہ انٹرنیٹ کا دور تو کچھ سمیں پہلے ہی شروع ہوا ہے تو ٹی وی سے جڑے ہوئے لوگ بڑے بجرگ سب یہی سوچتے تھے کہ بھارت ان کا دشمن ہے مینسٹری میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ یہی گانا بجائے جاتا تھا کشمیر کے اشاروں پہ یہی گانا بجائے جاتا تھا کشمیر کو لے کر جس طرح سے تنا تنہی چلی ہے وہی چیز اب ان کو کافی نقصان دے رہی ہے کئی ایکسپٹ یہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھارت سے دشمنی بھارت پر ایکسینٹرک ہو کر کام کرنے کی وجہ سے ہی آج ان کا یہ حال ہوا ہے کشمیر کا تو مسئلہ بھارت نے سوق کر دیا اب پاکستان لگا ہے پنگلہ دیس کے ساتھ تو چاہتا ہے کہ پوروی پاکستان میں بھارت تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو جائے لیکن بھارت ہے بھارت اپنے ہی ترج پر چلتا ہے بھارت کی اپنی پالسیز ہیں اسی ترج پر چلے گا تو دوستو آگے دیکھنا ہوگا کہ بانگلہ دیس اور پوروی پاکستان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو تو حقیقت پتا چل چکی ہے اپنے ویچار جرور کمنٹ کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت جائے شیرہ